اسلام علیکم ناظرین ماں ہوں آپ کا بیزوان آفیس حبوبکر اور آپ دیکھنے ہیں ایس ایس ایک انسانیت جنرل ناظرین آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی ویڈیو لے کر رہا ہوں جو آپ دیکھتے دیکھتے ہرام رہ جائے گے وہ ایک ویڈیو دکھانے کے قابل نہیں ہے بہت ماں آپ کو دکھانا ہے اس طرح جا رہا ہوں کہ پاکستان کی عوام کیا ہوں کی پھل جائے ویڈیو کیا ہے کیسے کس نے بنائی اور کیسے بندی ہے اور کیسے لوگ عوام کو جھانسے میں ڈالتے ہیں تو یہ میں آپ کو بات پتہ داتا ہوں اگر کسی نے میرا چینل سبکراب نہیں کیا تو سبکراب کر دیں بھلے گرم کو بریس کر دیں تاکہ ایسی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ دی رہے جی ناظرین ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ سنانا چاہتا ہوں اور دکھانا چاہتا ہوں جو ہیران کلپ ہے میری ملکات اومر زوبیر سے ہوئی انہوں نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے کسی میڈے جاروں میں ایجاز کر دیں اوڈا پیٹی کا وزیر اسد اومر صاحب کا بھئی ہے زوبیر اومر صاحب جو کہ نو لیگ پارٹی سے تعلق رکھتا ہے اور صاحب کا گورنر سندھ کا ہے اور ماں کو بتاتے چلوں کہ جب وہ گریب لڑکین کے پاس آتے ہیں بے بس لچار ہو کر تو ان سے سوال کرتے ہیں نوگریوں کے بارے میں تو یہ پہلے ان کی عزت لوٹتے ہیں اسی طرح کے انسان ایک پارٹی کے لیے دبا ہے اور پاکستان کا نام بھی قراب کرتے ہیں میں یہاں پر سوال کرتا ہوں اگر کوئی مولوی اگر کوئی گریس ہے اگر اس طرح کی حرکت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو پوری پاکستان کی عوام اس کے پیچھے لگ جاتی ہے اور پاکستان کے جو حکومت ہے جو بڑے بڑے ادارے ہوں پیچھے لگ جاتے ہیں تاکہ یہ پاکستان کے اوپر دبا ہے اور پاکستان کا نام خراب کر رہا ہے ہماری سٹیٹس پاکستان کا جو سٹیٹس ہے پوری دنیا میں خراب ہو رہا ہے پوری دنیا میں گلدی نظر سے دیکھ رہا ہے تو جب کوئی پڑے آدمی کے اوپر اسی طرح کا دبا یا اسی طرح کا عرقات نظر آتے ہیں تو اس کے اوپر مٹی جالی چاہتی ہے اس کے اوپر اس نے چھپایا جاتا ہے اب میں یہاں پر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اسی طرح کا آدمی کوئی غلطی کرتا ہے کوئی کسی کی عزت روڑتا ہے کسی غریب بے بس اور لاچار لڑکیوں کو اپنے جہاسے میں بسا کر اس طرح اس کی عزت کو تارتار کرتا ہے کیا یہ پاکستان کا سٹیٹس خراب نہیں ہو رہا یہ یہاں پر ادارے کیا کر رہے ہیں اگر کسی مولد کے ساتھ ایسا مقدمہ درج ہوتا ہے اگر وہ بیان دیتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے یہ فریب ہے یہ میرے ساتھ نہیں ہو ان کو پاکستان کی عوام کھو نہیں مانتے یوں اگر کنکوٹ کے یہ کہتا ہے کہ میں یہ فیق تھی اور میں نہیں تھی فاکستان سے افراد ایسا پاکستان سے افراد اکڑک ایک د contributed یہ اور ان کا طرح حافظ رہا ہے اور یہ ان کے آواز بھی سنے دے رہی ہے اچھا ایک اور بات بتاتا ہوں آپ کو اور بات کیا ہے ایک پتھانڈ کی ویڈیو ہے جو ان سے پیسے وصول کرتا ہے اور ان کو بلاتا ہے کہ فلان جگہ آجاؤ اور جب یہ فلان جگہ جاتا ہے تو اجنسیو سے ان کو اٹھوالے زبیر صلی اللہ علیہ وسلم میں دوہزار پندرہ کی مرگرتیہ اشوا وہ ماہ ورسارہ دیلہ پیسہ ہو لگوانا مرگرتیہ زمانہ حل روان اشوا کہ کل امار اخپل دی پیسور تکازہ ہو کر دوہزار بیس کی مرگلہ روڈ اسلام آباد تاہی زرہ اوگل علم چی ماہ سر ملکات ہو کر مہ خام ٹیم کی دیر آگے اخپل گاڑو کی اور سرے جنسیانوالا ہوں دیز اہوما نجات کرنا دیز زلیل اور ظانیم انسان موانے دیر ظلم کو زال تاہو دیر او آلم بیائزر بلچسان بارڈر تاہوزر جی ناظرین اسی طرح کا جو سابقہ گورنن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اگر حکومت میں ایسے لوگ رہیں گے تو پاکستان کے جو نوکریاں ہیں جو پاکستان کا حقوق ہے جو محنت محنت کر کے جو سٹڈی کرتے ہیں آپ نے گھر کے زمین بیچتا ہے آپ نے گھر کے زہفرات جو ماں باپ کے ہوتے بچار وہ بیچ کر ان کو پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں تاکہ یہ بڑھا جا کر افیسر بن سکے جب اس طرح کا لوٹ کے کسی کو نجائز نوکری دی جائے گی تو جس کا حق ہے وہ کہا جائے گا اور میرا سوال امران خان صاحب سے جو احتساب کے بیچے لگے ہوئے ہیں اور ملک کا بیڑا گھر کر دیا ہے اور امران خان صاحب کے اوپر ہمیں بہت ساری امیدی تھی اور ہمیں یقین تھا کہ یہ ملک کو صدار جائے گے اور یہ صرف ان کو صرف پیسہ چاہیے یہ پیسے کی پیچھے لگا ہے میں کسی پارٹی کے سپورٹ نہیں کر رہا اگر میرے پاکستان میں کوئی غلط کام ہوگا اس کے غلاب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم وہ آواز ہونا ہے کیونکہ ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے کسی کے باب نے نہیں بنایا میں امران خان صاحب سے یہ سوال کرتا ہوں کیا اس طرح کے لوگ جو دری بے بس لچار لڑکیوں کی عزت تار تک کر کے ان کو نوگرے دے دے کیا کہ اس طرح کے لوگ پاکستان میں قابل قبول ہیں آپ احتساط کے پیچھے لگے ہوئے ہیں آپ ایک ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں کیا ریاست مدینہ میں اسی طرح نوگرہ دی جاتی ہیں کہ کسی کی عزت کو تار تک کر کے ان کو نوگلی دی جائے جو حق ہے جن کو حق ملنا چاہیے جو جن کی ماں نے اپنے زہورات بیچ کر ان کو بڑھایا جس کے باب نے اپنے پسینہ باب آ کر ان کو بڑھایا تاکہ یہ بڑھا جا کر کوئی افسر بنے یا پاکستان کی قدمت کرے یا ان کی کوئی جوب لگ جائے کہ ہمارے برے دن ٹل جائیں گے وہ کہاں جائے گے جب آپ جب حکومت کے کچھ لوگ اس طرح کریں گے کسی کی عزت کو تار تک کر کے کسی کا حق دوسرے بندوں کو دیں گے تو اس طرح ہوگا جن کی محنت ہے جن کے باب اتنی محنت سے ان کو بڑھایا ہے سب کچھ بیچ کر برطاش کر کے ان کو بڑھایا ہے وہ کہاں جائے گا مجھے یہ بت ہے درہا خان صاحب آپ سے یہ سوال ہے آپ میربانی کریں ہمیں آپ سے بہت ساری امیدیں ہیں کہ آپ ملک کو صدار سکتے ہیں اگر آپ بھی نہ صدار سکے تو اوپن صدار رہے گا برانکان صاحب آپ ریاست مدینہ کے دعویدار ہیں اس طرح کے لوگوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے آپ صرف اہتصاب کے بیچے نہ پڑھیں آپ باقی بھی معاملات دیکھیں بہت بہت شکریہ پھر پھلتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک دیکھتے ہیں اس نے كل کے لوگوں کے حام نہیں آپ تو آپ کو صدار جاندے ہیں آپ تک qui آپ کو صدار لیاکتا کرتے ہیں آپ pięتبوگوں کےャbersиться